بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاریاں یکم جلائی سے بجلی کی قیمت میں آٹھ روپے فی یونٹ تک اضافے کا امکان ذراعہ وزارت طوانائی کے مطابق بجلی کی قیمت میں اضافہ بنیادی ٹیرف کی مد میں کیا جائے گا اس وقت ملک میں بجلی کا بنیادی ٹیرف ساڑھے سولہ روپے فی یونٹ سے زیادہ ہے فیصل آنے پر عوصت بنیادی ٹیرف چوبیس روپے سے تجاوز کر سکتا ہے امران خان کلمہ پڑھ کر آڈیو لیگ کی تردید کر دیں وزیر علیہ السین مراد علی شاہ کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو بولے امران خان اپنی ہر تقریر کا آغاز کلمہ پڑھ کر کرتے ہیں اسی طرح کلمہ پڑھ کر کہہ دیں کہ انہوں نے پیچ اپ کے لیے رابطہ نہیں کیا شاہ محمد قریشوی آڈیو کی تردید کر رہے ہیں کیا وہ اس لکھ وہاں پر موجود تھے اس آڈیو کی ناتو زرداری صاحب اور نہ ہی امران خان نے تردید کی ہے امران خان اور عاصف زرداری کی لیگ آڈیو کو درست سمجھتا ہوں ملک مافیا کے زور پر نہیں چلتا پی ٹی آئی نے بغیر اجراست کراچی میں احتجاج کیا پولیس پر تشدد کیا گاڑیوں کو چلایا سپریم کورٹ امران خان کو اپنا کندھا استعمال نہیں کرنے دے گی پاکستان بدل چکا ہے فکر و ذہن پر پڑی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ چکی ہیں امران خان کی ٹویٹ کہتے ہیں چھبیس مائی کی شب ایک بجے سے سو بارٹ بجے تک سات گھنٹوں کے دوران میں نے کنٹینر سے جو کچھ دیکھا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جب سے ایک بیرونی سازش کے ذریعے یہ امپورٹڈ حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے پاکستان ہمیشہ کے لیے بدل چکا ہے اسلام آباد کے ریڈ زون کو پھر سے سیل کرنے کی تیاریاں فیض آباد ترنول اور مارگلہ ہل سمیت تمام داخلی راستوں پر کنٹینرز رکھنے کا عمل شروع ڈی چوک جانے والے راستوں پر بھی کنٹینرز موجود پہلے سے کہیں زیادہ سخت انتظامات عمل میں لائے جا رہے ہیں وفاقی حکومت نے آج جو اسلام آباد کو حکمات جاری کر دیئے کہا کسی شرپسند کو بھی داخل نہیں ہونے دیا جائے گا سیف سٹی کیمرو کو بھی درست کر لیا گیا بلوچستان کے 32 ازلام بلدیاتی الیکشن اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدواروں نے 1222 سیٹے جیت کر میدان مار لیا سیاسی جماعتوں میں جے یو آئی فے کا 185 سیٹوں کے ساتھ پہلا نمبر بی اے پی نے 116 نشستوں پر کامیابی حاصل کی بلوچستان نیشنل پارٹی 100 پی کے میپ اسی بی این پی منگر 38 پیپلز پارٹی 47 تحریک انصاف 17 نون لیگ 16 اور این پی 7 سیٹوں کے ساتھ میدان میں موجود شہری علاقوں کے زیادہ تر نتائج محصول ہو گئے بیشتر دہی اور دور دراز علاقوں کے نتائج اب تک محصول نہیں ہو سکے تحریک انصاف کا قانونی اور سیاسی جنگ ایک ساتھ شروع کرنے کا فیصلہ اگلے لانگ مارش کے لیے اجازت اور موجودہ حکومت کی قانون سازی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا معاملہ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں آج دائر کی جانے والی پیٹیشن تاہل تیار نہ کر سکی تحریک انصاف اپنی درخواست بود یکم جون کو سپریم کورٹ میں دائر کرے گی تحریک انصاف کے وقلہ درخواست تیار کر کے امران خان سے منظوری لیں گے سیاسی محاصل پر امران خان نے شاہ ممود قریشی کو اہم ٹاسک سانپ دیا سابق وزیر خارجہ پنجاب کی سیاسی معاملات اور زمنی الیکشن کی حتمت عملی تیار کریں گے معاملات کو براہ راست دیکھیں گے انتخابی مہم کا لاحے عمل بھی فائنل کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے خلاف درخواست حمزہ شہباس نے تحریری جواب لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا الیکشن کے خلاف درخواستوں کو جرمانے کے ساتھ خارج کرنے کی استعدا کر دی درخواست میں کہا گیا وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہائی کورٹ کے حکمات کی روشنی میں آئین و قانون کے مطابق ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے الیکشن سپریم کورٹ کی آرٹیکل 63 اے کی تشریح سے قابل ہوا قانون کے مطابق سپریم کورٹ کی تشریح کا وزیر اعلیٰ کے الیکشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا سابق گورنر کی جانب سے الیکشن سے متعلق چانبین غیر قانونی تھی الیکشن کے خلاف درخواستوں کو جرمانے کے ساتھ خارج کیا جائے وزیر اعظم شہباز شریف کل تین روزہ دورے پر ترکی روانہ ہوں گے عالی سطحی وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا شہباز شریف ترک صدر طیب اردوان کی دعوت پر ترکی کا دورہ کر رہے ہیں وزیر اعظم دو جون کو وطن واپس لوٹیں گے دورے میں دو طرفہ امور تجارت سرمایہ کاری پر گفتگو ہوگی پاک بھارت آبی مذاکرات آج سے نئے دہلی میں ہوں گے پاکستان کا پانچ رکنی وفد انڈیس وارٹر کمیشنر سعید مہر علی شاہ کی سربراہی میں بھارت پہنچ گیا دو روز جاری رہنے والے مذاکرات میں بھارت سے آنے والے دریاؤں میں سلاب کی پیش کی اطلاع پر بات ہوگی پاکستان مقبوضہ کشمیر میں پن بجلی کے متناسے منصوبوں پر اپنے اعتراضات اٹھائے گا مارچ میں پاک بھارت انڈیس وارٹر کمیشنر کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا تھا صبحی وزیر طلاع سندھ شرجین میمن کا عرصہ پر موہدے کے مطابق پانی نہ دینے کا الزام ٹویٹ میں لکھا عرصہ 1991 کے پانی کے موہدے کے مطابق سندھ کو پانی کا حصہ دینے میں ناکام رہا ہے جس سے سندھ کے کسانوں کو پانی کی سنگین بہران کا سامنا ہے وزیر آلہ سندھ اور وزیر آب پاشی سندھ نے یہ مسئلہ متعدد بار وفاقی حکومت کے سامنے اٹھایا وزیر آزم مداخلت کریں تاکہ سندھ کو مناسب حصہ ملے جو اپنی زمانت پہ گر بھائی کو واپس نہ لاسکا وہ قوم کو کیا دے گا شیخ رشید کی وزیر آزم شہباز شریف پر شدید تنقید کہا ایک ووٹ کی اقصیلیت پر قائم حکومت کسی بھی وقت دھڑم سے گر جائے گی قوم کو گولی لاتھی اور آنسو گیس سے دبانے کے لیے رانہ سناؤلا جیسے عجرتی قاتل کرائے پر رکھ لیے گئے ہیں ایک کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کو سیاست اور ووٹ سے دور رکھنا قومی بددیانتی ہے فیصلہ کر لو کہ تعمیر کرنے والا نواز شریف ہے یا یہ خادم ہے اور تخریب کرنے والا وہ یوٹن مارنے والا عمران خان ہے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اس خدا بزرگو برتر کو گواہ بنا کر کہ میں اپنی زندگی لڑا دوں گا اور آپ کو خوشحال کروں گا اور پاکستان کو عظیم کروں گا آڈیو ٹیپ نے عمران خان کی منافقت اور دور میار کو بے نقاب کر دیا عمران خان نے خود کو بچانے کے لیے ناروں مانگا مان سہرہ میں جلسے سے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا اپنے دعوں کے برعکس عمران خان نے خود کو اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ناروں مانگا عمران خان نے تمام کوشش ناکام ہونے کے بعد غیر ملکی سازش کی جالی کہانی تیار کی لیکن اب عمران خان کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ ترقی دینے والے نواز شریف کو منتقب کرنا ہے یا یوٹن ماسٹر کو وزیراعظم کے پی سے ایک بار پھر اور آخری بار درخواست کرتا ہوں کہ صوبے میں آٹے کو سستہ کیا جائے ورنہ میں خود اپنے کپڑے بیچ کر یہاں آٹا سستہ کروں گا شہباز شریف کا مان سہرہ کے لیے ایک عرب روپے کے پیکش کا بھی اعلان پختون خان نے انتشار اور فتنے پر مبنی لونگ مارچ کو ایبسلوٹلی نوٹ کے کر ریجیکٹ کر دیا جو زخم عمران خان نے اپنی نا اہلی سے اپنی نالائکی سے اپنی بے حصی سے پاکستان کے سینے پر لگائے جو کاری ضربیں اس نے پاکستان کی معیشت پر لگائیں انشاءاللہ تعالی وہ زخم شہباز شریف اور نواز شریف اپنی محنت سے بھر کے جائیں گے انشاءاللہ عمران خان کا منڈیٹ انقلاب اور خود عمران خان سب دو نمبر ہیں مریم نواز فی عمران خان پر خوب برسی مان سہرہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انقلاب پیراشوٹ ہیلیکاپٹر اور سرکاری گاڑیوں سے نہیں آتا کے پی کے کے عوام کو سلام جنہوں نے فتنے اور انتشار کو ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کر ناکام بنایا انتشار مارچ کے کے پیسہ استعمال کیا گیا لانگ مارچ ناکام ہوا تو نواز شریف کے پاس بندے بھیجے الیکشن کا اعلان کرو نواز شریف نے واضح کر دیا جتنے بندے لانے ہیں دوبارہ لانے ہیں دوبارہ لے آؤ کسی دباؤں میں نہیں آئیں گے عمران خان درداری صاحب سے مفاہمت مانگ رہا ہے عمران خان کہتا تھا ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان اصل میں پاؤں بڑا تھا کپتان امپورٹڈ حکومت چوروں کی ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے ان چوروں کو اور امریکنوں کے غلاموں کو ہم قبول نہیں کریں گے ہمارا جمہوری حق تھا کہ ہم پر پورا منتجاج کریں تم تین بزدل کرپ ظالم سناؤلہ شباز شریف اور تمہارا کرپ بیٹا حمزہ شریف ہم انشاءاللہ آپ کو انصاف کے کٹہرے پہ کھڑا کر کے جیلو میں ڈلوائیں گے آپ کو شہباز شنیف حمزہ شہباز اور رانہ سناؤلہ کو جیلو میں ڈالیں گے تینوں کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے ہمیں ہمارا حق نہیں دیا گیا تو چھین لیں گے چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی للکار چار صدہ میں وائکرز کنونچن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور احتجاج کرنے کا اپنا حق مانگیں گے اب جب نکلیں گے تو کوئی سامنے کھڑا نہیں ہوگا پاکستانی وفت کی اسرائیلی صدر سے ملاقات کی تصویر آئی ہے جب امریکہ کے غلام حکومت کریں گے تو ہر وہ کام کریں گے جو واشنگٹن کہے گا حکومت روس سے سستا تیل نہیں قریدے گی اور بھارت سے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے خون کا سوادہ کرے گی آئی ایم ایف سے حکم ملا تو حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھایا قام کرپٹ لوگوں اور امپورٹڈ حکومت کے خلاف باہر نکلے گی پیٹرول بم گرانے کے بعد عوام پر بجلی گرانے کی بھی تیاریاں یکم جولائی سے بجلی کی قیمت میں آٹھ روپے فی یونٹ تک اضافے کا انکان ہے ذراہ وزارت توانائی کے مطابق بجلی کی قیمت میں اضافہ بنیادی ٹیرف کی مد میں کیا جائے گا روان ہفتے درخواستوں پر نپرا کی طرف سے فیصلے متوقع ہیں اس وقت ملک میں بجلی کا بنیادی ٹیرف ساڑھے سولہ روپے فی یونٹ سے زیادہ ہے نپرا اور وزارت توانائی کا فیصلہ آنے پر عوصد بنیادی ٹیرف چوبیس روپے سے تجاوز کر سکتا ہے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں کمی انسٹھ پیسے کی کمی کے بعد ایک سو نو ننیانوے روپے سولہ پیسے کا ہو گیا ساک مارکٹ میں دو سو پچاس پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ کاروبار کا آغاز ہنڈرڈ انڈیکس تین تالیس ہزار ایک سو بارہ پوائنٹس کی سطح پر آ گیا انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں کمی انسٹھ پیسے کمی کے بعد ایک سو ننیانوے روپے سولہ پیسے کا ہو گیا سٹاک مارکٹ میں دو سو پچاس پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ کاروبار کا آغاز ہوا ہنڈرڈ انڈیکس تین تالیس ہزار ایک سو بارہ پوائنٹس کی سطح پر آ گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں کمی ایسان کے بتیس اسلحہ میں بلدیاتی الیکشن آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا سیاسی جماعتوں میں جے ہیو آئی پہلے نمبر پر غیر حتمی غیر سرکاری نتائجانے کا سلسلہ جاری ایک ہزار اٹھاون موڈز میں آزاد امیدوار کامیاب جے ہیو آئی اٹھانوے سیٹو کے ساتھ دوسرے نمبر پر بی این پی ایک اتھر پہشتونخواہ ملی عوامی پارٹی انتالیس پی ٹی آئی دس اور نون لیگ چھے نشستے حاصل کرنے میں کامیاب بارخان میں بلوچستان عوامی پارٹی نے پانچ وارڈز میں کلین سویپ کرتے ہوئے میدان مار لیا بلوچستان کے بتیس اسلحہ میں بلدیاتی الیکشن بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کے اب تک غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدواروں کی اکثریت کامیاب ہو گئی آزاد امیدواروں نے بارہ سو بائیس جے یو آئی فے نے ایک سو پچاسی حکمران جماعت بلوچستان عوامی پارٹی نے ایک سو سولہ پشتونخواہ ملی عوامی پارٹی نے اسی نیشنل پارٹی نے باون نشستے حاصل کی پیپلز پارٹی نے سیتالیس بلوچستان نیشنل پارٹی منگل نے اٹیس تحریک انصاف نے سترہ مسلم لیگ نون پشتون نے سولہ اور این پی نے سات نشستے حاصل کر لی ہے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق شہری علاقوں کے زیادہ تر نتائج موصول ہو گئے ہیں جبکہ بیشتر دہی اور دور دراز علاقوں کے نتائج اب تک موصول نہیں ہو سکے ڈیرہ مراج جمالی کی چونتیس میں سے تیز جعفر آباد کی اکیس میں سے سولہ نشستوں پر کامیاب امیدواروں کا تعلق باپ پارٹی سے ہیں ملوستان کے شمالی اور پشتون اکسریتی ازلہ میں محمود خان اچھکزی کی قوم پرست جماعت پشتون خواہ عوامی ملی پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علمہ اسلام میں کانٹے کا مقابلہ ہوا محمد اکرم ایکسپریس نیوز کوئٹا وزیراعظم شہباش طریف کی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی بحالی اور بجٹ دو ہزار بائیس تائیس میں کٹوٹی نہ کرنے کی ہدایت ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے مطالق وزارت منصوبہ بندی اور خزانہ کو ہدایات جاری ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو مسلم نون کے سابق دور کی طرز پر فعال بنایا جائے وزیراعظم کی ہدایت ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے وسائل میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا کہ سات ازار طالب علموں کو ہر ممکین سہولیات فراہم کی جائیں پاکستان بدل چکا ہے فکر و ذہن پر پڑی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ چکی ہیں چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی ٹوٹ لکھا 26 ماہ کی رات کنٹینر پر کھڑے ہو کر جو دیکھا اس نے ثابت کیا کہ غیر ملکی سازش کے تحت حکومت مسلط کی گئی امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد سے پاکستان ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گیا ہے آخر کار ذہنی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں پاکستان بدل چکا ہے فکر و ذہن پر پڑی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ چکیں چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی ٹوٹ لکھا 26 ماہ کی رات کنٹینر پر کھڑے ہو کر جو دیکھا اس نے ثابت کیا کہ غیر ملکی سازش کے تحت حکومت مسلط کی گئی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کا ریڈ زون پھر سے کنٹینر کی تیاریاں ایک روز پہلے ہٹائے جانے والے کنٹینرز دوبارہ سڑک کے نارے رکھ دئیے گئے ڈیز چوکس جانے والے راستوں پر بھی کنٹینرز موجود فیضہ بات، ترنول اور مارگلہ حصہ میں تمام داخلی راستوں پر کنٹینرز رکھنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے سیف سٹی کیمرو کو بھی درست کر لیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد کا ریڈ زون پھر سے سیل کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں عمران خان کلمہ پڑھ کر آڈیو لیگ کی تردید کر دے وزیراعلا سید مراد علی شاہ کی اکتام باز میں میڈیا سے گفتگو بولے شاہ محمود قریشی آڈیو کی تردید کر رہے ہیں کیا وہ اس وقت وہاں موجود تھے اس آڈیو کی نہ تو زرداری صاحب اور نہ ہی عمران خان نے تردید کی ہے پی ٹی آئے لاغ مارچ میں پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا زرداری صاحب نے اس کو ڈینائی کی ہے نہ عمران خان لیکن ہے عمران خان خود کہہ دیں وہ ہر تقریر سے پہلے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ کہہ دیں لا الہ الا محمد الرسول اللہ میں نے یہ نہیں کیا تھا تو مان لیں گے اسلامی ٹیٹھوٹ کو دینے کی لئے ہدایت مجھدی رہتی ہے وہ کلمہ پڑھ کے کہہ دیں کہ میں نے ملک ریاض سے ہی نہیں کہتا تو کون بھی پیسٹن کرے گا کیا ملک ریاض کہہ دیں شیخ رشید احمد نے کہا ہے ابھی پیٹرل اور بجلی کی قیوتوں میں اضافے کی پہلی قیستہ آئی ہے پانچ سے پچیس جون تک دوسری قیستہ آ جائے گی اور لوگ خود سڑکوں پر آئیں گے شیخ رشید احمد نے اپنے بیان میں کہا ہے لوگ غلامی کی زنجیریں توڑیں گے موجودہ حکومت کا جانا ناگزیر ہے شباز شریف پچاس روپے کے عدالتی سٹیم کی گارنٹی پر چار سال میں اپنے بھائی کو واپس نہ لاسکے وہ قوم کو کیا دیں گے سامراج کے اشارے پر اسرائیل سے دوستی بڑھائی جا رہی ہے ہندوستان سے تجارت شروع ہونے والی ہے ایران اور چین سے فاصلے پیدا ہونے والے ہیں ایک نے اپنے بیٹے کو چیف منسٹر بنا لیا ہے دوسرے نے وزیر خارجہ تیسرے نے وزیر معاصلہ یہ تھا تین سیاسی چونہ